بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائی زندگی میں پریشانیاں ہیں مسائل میں گھرے ہوئے ہیں بیماریاں جان نہیں چھوڑتیں دکھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور زندگی میں ناکامیوں کا سامنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک عمل آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے اور یہ نام ایسا جلالی نام ہے کہ اس نام کا جو عمل آپ کو میں بتاؤں گا وہ عمل کرتے وقت آپ نے اپنے پاؤں پانی میں رکھنے ہیں یہ عمل اللہ کے کس صفاتی نام کا عمل ہے اور آپ نے اس عمل کے دوران پاؤں پانی میں کیوں رکھنے ہیں اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماسے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو آپ کو جس نام کا وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ نام ہے یا قہار انتہائی جلالی ناموں میں سے ایک ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی اپنی طاقت اور اپنی تاثیر ہے کوئی نام جمالی ہے جلالی ہے کوئی کمالی ہے کوئی مثالی ہے ہر نام کی اپنی طاقت اور اپنی تاثیر ہے اور یا قہار جلالی نام ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نام کا وظیفہ کرتے وقت آپ نے پانی میں پاؤں کیوں رکھنے ہیں اور اس نام کی طاقت اور تاثیر کیا ہے پھر اس نام کا عمل اور اس سے جڑا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا یاد رہے کہ جب انسان یا قہار اپڑتا ہے تو اس کے پڑھنے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں طاقتور ترین بجلیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کا انتظار کرتا ہے کہ انہیں کہاں پھیجنا ہے کس جادو کو جلانا ہے کس جن کو جلانا ہے کس شیطان کو جلانا ہے کس کالی دیوی کے جادو کو کسی نظرِ بد کے تیر کو کسی حاصد کے حسد کو شر پسند کے شر کو کینا پرور کے کینے کو کیا چیز جلانی ہے جو اس نام کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو بجلیاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں بجلیاں اس کے عمر کا انتظار کرتی ہیں اس کے حکم کا اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے عمر کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو پیارے بھائیو یہ ایک ایسا اسم آزم ہے جو اس بندے کے ہاتھ تو آ گیا لیکن اس کے لئے ضروری ہے اور اس کا جسم بھی تھنڈا ہو اگر جسم تھنڈا نہ ہوگا اور جسم گرم ہوگا تو پھر یہ بجلیاں اس کے حکم سے کسی بھی چیز کو جلا کر راک بنا سکتی ہیں ان بجلیوں کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی ساتھ میں رکھا ہوا ہو اور اس پانی کے اندر پاؤں رکھ کر اس نام کا ورد کیا جائے آپ نے حدیث پاک کا مفہوم سنا ہوگا کہ بخار کو پانی کے ساتھ توڑو اور پھر بھی ایک قسم کی آگ ہے اور بخار بھی ایک قسم کی آگ ہے اور اس کے لیے فرمایا کہ اس کو پانی کے ساتھ تھنڈا کرو اس لیے ضروری ہے کہ پانی کو ساتھ رکھ کر یہ عمل کیا جائے ورنہ یہ بجلیاں بعض اوقات اس قدر ہوتی ہیں کہ خود پڑھنے والے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نام کی طاقت کیا ہے اللہ کے نام کی قدرت کیا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نام کی تاثیر کیا ہے آپ تو بس انجان بن کر اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ اس نام کی طاقت کیا ہے اس نام کی قوت کتنی ہے یہ ایسا نام ہے کہ جس کو بندہ پڑھتا ہے تو طاقتور ترین جننات کہتے ہیں بس کرو اور نہ پڑھو ہم جل جائیں گے ہم جل رہے ہیں یہ نام بہت ہی طاقتور ہے تو پیارے بھائیو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس نام کا وظیفہ اس نام کا عمل کتنا طاقتور ہوگا دشمنوں کیلئے کریں گے تو دشمن تباہ ہو جائے گا حاسدوں کیلئے کریں گے تو حاسد کے حسد کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی جس مشکل کیلئے کریں گے تو مشکل آسان ہو جائے گی جس پریشانی کیلئے کریں گے تو پریشانی ختم اس عمل سے جڑا ایک سچا واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ایک بھائی نے شیئر کیا ہے جس کو یا قہارو کا یہ عمل دیا گیا تھا ہمارے اس بھائی نے اپنے بارے میں ہمیں یوں بتایا کہ موطرم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم میں دسمبر دوہزار اٹھارہ سے آپ کے درس باقاعدہ سنتا آ رہا ہوں آپ کے بتائے ہوئے وظائف اور طبی ٹوٹکے اور نسخہ جات بہت فائدہ دیتے ہیں ہماری بہت سی پریشانیاں مسائل اور الجھنے انہیں آمال اور نسخہ جات سے دور ہوئی ہیں موطرم اسلامیک ٹیچر صاحب مجھ پر کسی نے سخت جادو کروا دیا تھا جس کی وجہ سے میری معاشی حالات دن بدن ابتر ہو گئے تھے مختلف عاملوں سے علاج وغیرہ کروائے مگر کوئی فرق نہ پڑا پھر میں نے آپ کا درس سنا تھا جس میں آپ نے یا قہارو کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا تھا الحمدللہ میں نے آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق یا قہارو کا عمل کرنا شروع کر دیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہی ذکر کرتا رہتا کچھ عرصے بعد میرے گھر کے ایک سراغ سے سفید لٹھے کا کپڑا میرے شنافتی کارڈ کی فوٹوکاپی موٹے موٹے لوہے کے کیل میرے دھاگوں میں لپٹے ہوئے بال میری والدہ کے بال میری نظر کمزور ہے میری ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ میرے بٹن ٹوٹی گھڑی گند بلا گندے کاغذ وہاں سے میں نے یا قہارو کے صدقے نکالے جس کی وجہ سے میرے حاسدوں کے توتے اڑ گئے اس ورد کے ذکر سے اب میرے حالات دن بہ دن بہتر ہو گئے گھر میں دشمن کی کوئی موزی چیز نظر نہیں رہی الحمدللہ ہمارا پورا گھر اب تمام آفتوں اور بلاوں سے محفوظ ہو گیا ہے پیارے بھائیو آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ اس نام کے ورد کی کیا کیا برکات ہیں اس نام کی کمس کم تعداد گیارہ سو ہے کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ مقررہ وقت پر اور مقررہ جگہ پر بیٹھ کر اس نام کا ورد کریں جس مقصد جس پریشانی جس دشمن جس بیماری جس مسئلے کی نیت سے یہ عمل کریں گے اللہ کے فضل سے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا وہ پریشانی اور بیماری دور ہو جائے گی اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس کے نیت سے اس عمل کو کریں گے اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس نام کا ورد کریں جس مقصد کی نیت سے ورد کریں وہ مقصد پورا ہو جائے گا اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ نام جلالی ہے اس کے اثرات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں دل و دماغ میں گرمی پیدا ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ نے ساتھ میں پانی رکھنا ہے اور اس کے اثرات محسوس کریں تو اپنے پاؤں پانی میں رکھیں اور عمل کو جاری رکھیں انتہائی طاقتور عمل ہے جو بہت کم لوگوں کو تجویز کیا جاتا ہے لیکن اپنے ناظرین کے بہت زیادہ میسیجز کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ عمل شیئر کیا ہے اور ساتھ میں آپ کی احتیاط بھی بتائی ہے آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے لیکن چونکہ عمل جلالی ہے اس لیے اس کی احتیاط بھی کرنی ہے اپنے پاس پانی رکھ کر اس عمل کو کریں خود بھی اس جلالی عمل سے استفادہ کریں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی جو دشمنوں کی وجہ سے جادو ٹونوں کی وجہ سے حاسدوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا کسی بیماری یا دکھ سے پریشان ہے تو وہ بھی اپنے ان مسائل کو اس عمل کی برکت اور طاقت سے حل کروا سکیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریش کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین